اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے تیرہ سو اکسٹھ ون تری سکس ون جس میں ہم انشاءاللہ آج سورہ سجدہ کی آیت نمبر چھبیس سے ستائیس کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں ترٹین سکسٹی میں تیرہ سو ساٹھ میں امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے آیات کا ذکر آیا تھا اور آج دعوت غور و فکر کی حوالے سے ہم آیات کا ذکر کریں گے تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر چھبیس سے ستائیس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں حالات کر دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روا کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں مقتصر تشریح ان آیات میں دو اعتبارات سے غور و فکر کرنے اور حق کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے نمبر ایک ماضی میں کتنے ہی نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے حلاق کیا ان کی بستیوں کے کھنڈرات آج عبرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں کیا لوگ ان کے انجام پر غور و فکر کر کے سیدھی راہ کی طرف نہیں آئیں گے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کی طرف پانی بہا کر لے آتا ہے پھر اس زمین میں ایسی نباتات اکتی ہیں جو انسانوں اور ان کے جانوروں دونوں کے لئے غزہ کا سبب بنتی ہیں غزہ کا ذریعہ بنتی ہیں کیا ایسی کاری گری کوئی اور دکھا سکتا ہے یا غزہ کی ایسی نعمت کوئی اور فرام کر سکتا ہے کیا ترہ ترہ کے فائدے پہنچانے والے بے شمار جانوروں کی پرورش کا اعتمام کوئی اور کر سکتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ لطف و کرم کسی اور کے بس کی بات نہیں پھر جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں کیوں نہیں وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے سو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین عزیز طلبہ و طلبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کے سبق میں ہمارا لیسن نمبر ہے 1362 جس میں ہم انشاءاللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر اٹھائی سے تیس کی تلاوت کریں گے جس میں تنزیہ سوال کا ویسا ہی جواب کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ